ہرام رام سبین ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سوسانت کتری یہ بارے میں پھول اینڈ فائنل گانا یہ دوریاں اب ہے کہاں اور دانسہ تھی سائد کپور یہی وہ تین فیکٹر تھی جس نے جو ہے نیپال کے گیارمیگے سٹوڈنٹ سوسانت کتری کو پڑھائی لکھائی چوڑ کر دانسر بننے پر مجبور کر دیا بولی وڈ کے اس ڈانس نمبر اور سائد کپور کے ڈانس نے کارٹمانڈو میں جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے سوسانت کتری پر جو ایسا زیادہ دو ڈالا کہ وہ نیپال چھوڑ کر بارت میں ڈانس چیکنے آگئے ابھی زیادہ سمیہ نہیں بیتا تھا کہ ڈانس کے لئے ان کا جنون انہیں انڈیا آج ڈانسنگ سپرسٹار کے مجبور لے آیا اپنے یونک ڈانسنگ سٹائل کے دم پر سوسانت کتری جو ہے آزاروں کی بیڈ پار کر کے نہ کیول سو کے حصہ بنے بلکہ ٹوپ بارہ تک پہنچے اپنے اسی ڈانسنگ سٹائل سے لکھنو والوں کو جومنے پر مجبور کر دیا سوسانت تین دنوں سہر میں ہیں لکھنو میں اور ان کی جو ہے انتین سنسطہ کی ایک اور سٹیپ اب ڈانس اکیڈمی میں آئیو جی تورکسو میں گھر شکنے کے لئے جو ہے لکھنو آئے سوسانت نے الٹی مسالہ میں کسی اپنے ڈانس کے سپرنا میں پرخواس بات چیت کی سوسانت بتاتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہاؤس وائپ ہیں اور پاپا جو ہے ایک ہیڈسکورٹی گارڈ ہیں انہیں ڈانس کے بارے میں ایشے بھی کچھ نہیں پتا تھا اس لئے سائد کا ڈانس دیکھ کر انہوں نے ڈانسر بننے کی ٹھانی یہ بہت ناراض ہوتے تھے بارے میں کے بعد میں نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی اور ڈانس سیکھنے لگا تب انہیں لگا تھا کہ میں تو گیا کام سے پر مجھے تو ڈانسر بننا تھا میں نے ڈانس گروپ جوائن کیا شو کرتا تھا لیکن نیپال میں تب تک ڈانس کا زیادہ سکوپ نہیں تھا اس لئے میں اپنے بھائی کرشن تھا پا گیا صورت میں آ گیا اور بولی وڈ کے کئی ڈانس فارم کو سیکھا پھر سیکھانے لگے ڈانس شو ورک شوپ کرنے لگے انہوں نے جو کریپنگ پومپنگ اور ڈاگنگ ڈانس فارم ملا کر اپنا ڈانسنگ سٹائل لیریکل سویک ہو جائے جو سب ہی کو پسند آیا آج ڈانس کی وجہ سے ہی لوگ انہیں پہچانتے ہیں سوسانت کا طریقہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی ایس کے احمد آباد اوڈیشن کے بعد جب وہ گھر پر گئے تھے تو ان کے سٹائل اور لکھ کو جو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا بات کریں جو ہیں ان کے بارے میں ان کا ائر سٹائل بھی جو کافی یونک ہے تو ان کی جو آج ہم آپ کو بھائیور آپ کے بتاؤں گے نام جو سوسانت کتری نک نیم جو سوسی کا نام شین کو جانا جاتا ہے پیسہ جو ہے نرتک پانچ فٹ دو انچائٹ ہے وزن ہے پچاس کلو گرام آٹھ مارچ کو جنم ہو آتا کارٹ مانڈو میں ڈراشٹ ریتا جو ہے نیپالی ہیں کارٹ مانڈو نیپال میں رہتے ہیں پھلا لیا کولیج ہے تری بوون ویسوید ڈاللہ سے پڑے ہوئے ہیں اور سناتک کی ڈگری نو نے کر رکھی ہے پرتھم پرویش انڈیاز ڈانسنگ سپرسٹار دوزار تیرہ میں ہندو درم سے ریلیٹڈ ہے اور اے بھی وائیتیں پھلا لیا ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگا ہے نیچے کمینٹ بوکس میں جرور بتانا وہ ایک پرشکشید ڈانسر ہے کارٹ مانڈو کی جو ہر ڈانس میں ٹاز اکیڈیمی کے سطح سے ہیں انہوں نے سٹار پلس پر جو پہلے جو ہر پرساری تونے والے شو میں باغ لیا تھا دوزار شوڑا میں وہ جو ہر ڈانس پلس سیزن ٹو میں اور تیسری رہن رب بھی بنے تھے وہ اے بھی نے تری سردہ کپور کے کافی بڑے پر سن سکھیں